بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑی ایکسکلیوسیف ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک جانب تو رات گیا عمران خان کا لمبا چھکا لگا ہے فوجی عدالتیں جن میں عمران خان کو لے جانے اور انہیں فوجی عدالتوں سے سزا دینے کی باتچیت چل رہی ہے عمران خان نے نہ صرف اس حوالے سے خاموشی توڑی ہے بلکہ آرمی چیف اور جی ایچ کیو کو ایک نیا پیغام پہنچایا ہے یہ خطاب بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس خطاب میں عمران خان کی باڈی لینگویج اس سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے عمران خان کو کبھی اتنے غصے اتنے اگریشن میں شاید ہی دیکھا گیا ہو دوسری جانب حکومت نے فوج کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے حکومت نے فوج کو کس طرح بند گلی میں دھکیلا اس حوالے سے ایک بہت بڑا دعویہ بہت بڑا کلیم سامنے آیا ہے اور کچھ دن پہلے وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ایک طاقتور ترین شخصیت نے ملاقات کی اور کچھ چیزوں پر فیصلہ ہوا کہ اس پر کس طرح عمل درامت کرنا ہے لیکن اب وہ انتظار کر رہے ہیں لیکن حکومت کیوں ہچکچا رہی ہے اور حکومت نے کیوں جھنڈی کرا دی ہے یہ بڑی خبر ہے اور یہ خبر آنے والے دنوں میں پاکستان کی پوری پولٹیکس کو اور پاکستان کے پورے پولٹیکل سینیریو کو بھی شیپ کر دے گی یہ ساری چیزیں ہیں جو میں ایک کر کے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا ناظرین اکرام سب سے پہلے وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہیں جس طرح سے چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے شہریار افریدی کے وکیل ہیں شیر افضل خان مروت ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماز شہریار افریدی کو ہائی کورٹ کے حکامات کے برخلاف سب سے بدترین ڈیتھ سیل میں منتقل کیا گیا ہے جہاں ممتاز قادری کو پھانسی سے قبل رکھا گیا اور آج شہریار افریدی سے ان کی ملاقات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ مجھے حیران کن طور پر معلوم ہوا کہ شہریار افریدی کو ڈیتھ سیل سے نکال کر ایک عام بیرک میں منتقل کرنے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکامات کے برعکس جیل حکام نے ڈی سی اسلامباد کی ہدایت پر شہریار افریدی کو انتہائی بدنام ڈیتھ سیل میں منتقل کیا ہے شہریار افریدی اس وقت قید تنہائی میں رکھے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شہریار افریدی جس سیل میں ہیں وہاں نہ باتھروم کی سہولت ہے اور نہ ہی ان کے پاس تکیا کشن یا کوئی میٹرس ہے شہریار افریدی کو ڈیتھ سیل میں رکھنے سے پہلے جیل حکام نے ایڈز اور ٹی بی سے متاثرہ مریضوں کو اس سیل میں رکھا اپنے بڑے بھائی کے انتقال پر غم زدہ شہریار افریدی نے تدفین سے قبل کم از کم ایک بار میت کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا مگر یہ بھی نہیں ہو سکا شہریار افریدی کے وکیل نے کہا کہ آج میں نے انہیں بہت تناؤ اور اپنی جماں بیٹیوں اور شریکہ حیات کی حفاظت کے بارے میں گہری تشویش میں پایا انہوں نے مجھے کہا کہ کاش میں انہیں پاکستان سے کسی اور جگہ منتقل کر دوں کم از کم پاکستان کے علاوہ کوئی بھی جگہ ہو پاکستان نہ ہو وہ جسمانی طور پر کمزور اور کم مضبوط دکھائی دے رہے تھے ان کی رنگہ زرد تھی ان کا بایاں بازو اب بھی فالی سے گزر رہا ہے اور ان کا بلڈ پریشر غیر معمولی طور پر بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ شہر یار افریدی اب بھی لڑ رہے ہیں لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے خاندان کی ہے فضلت کے لیے درد اور بے بسی دیکھی ان کے بچے اور بیوی پہلے ہی نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکے ہیں اور بچوں کی تعلیم بند کر دی گئی ہے وہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں مگر میں افریدی نام کو کبھی نیچے نہیں آنے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو یہ اس وقت پاکستان میں فیصل فاروق چیما سرگودہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے تھے ان پر تنقید بھی ہوئی تھی جب وہ ووٹنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے اب عمران خان نے ان کی ایک فیس بک پوسٹ شیئر کیا اور لکھا ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے اور اب جس کے ہاتھ میں لٹی ہے بھینس بھی اسی کی ہے جس شرمناک انداز میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے درو دیوار کو توڑ کر گھروں میں گھسا جا رہا ہے اس پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور قیمتی سازو سمان کی لوٹ خسوٹ کے ساتھ اسے برباد کیا جا رہا ہے اس کی ہمارے یا کسی بھی محضب معاشرے میں کوئی نظیر نہیں ملتی اس سلسلے کا بدترین پہلو تو یہ ہے کہ ان گھریلو ملازمین کو مار پیٹ اور قید و بند کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نہایت محنت سے رزق حلال کا بندوبست کرتے ہیں میری ہمشیرہ کے باورچی سے دورانے قید اس قدر وحشیانہ سلوک کیا گیا کہ رہائی کے بعد سے وہ وینٹی لیٹر پر ہے اور موت و حیات کی کشم کشم میں ہے یہ عمران خان نے لکھا پھر انہوں نے جو پوسٹ شیئر کیا وہ بڑی دلخراش ہے فیصل فاروق چیما لکھتے ہیں کہ میرے سرگودہ گھر دو دفعہ ریڈ کیا گیا اور ملازمین کو مارا گیا میں نے برداشت کیا میرے گھر والا میرا لاہور والا سارا گھر توڑ دیا گیا اور ملازم کو مار مار کے بھی ہوش کیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا میں نے برداشت کیا میری بیٹی کے گھر ریڈ کیا گیا خواتین سے بدتمیزی کی گئی اور اسلحہ تانا گیا ملازمین پر بدترین تشدد ہوا گھر کا سمان اٹھا لیا گیا میں نے برداشت کیا میری بیٹی کے گھر تین دن بعد رات کے دو بجے دوبارہ ریڈ کیا اور میرے داماد کو گرفتار کیا گیا نامعلوم مقام پر لے گئے میں نے برداشت کیا اگلی رات میرے داماد کی بہن کے گھر ریڈ کیا خواتین سے نہایت بدتمیزی اور بےہودگی کی گئی بزرگوں کو دھکے مار کے پولیس کی گاڑیوں میں بٹھایا گیا اور سارے گھر کو تحس نیس کیا گیا میں نے برداشت کیا اسے اگلے دن میرے مامو کے بیٹے علی کو اس کے دفتر سے گرفتار کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کا نامعلوم مقام لے گئے اور نہایت بدترین تشدد کیا گیا میں نے برداشت کیا کل میرے چھوٹے بھائی عمر فاروق کے سسرال کے گھر پر ریڈ کیا اور خواتین سے نہایت بدسلوکی کی اور ملازمین اور بچوں کو تھپڑ مارے گئے اور میرے بھائی کو گرفتار کیا گیا میں نے برداشت کیا پھر ان تمام گرفتار شدگان سے ان کے گھروں میں فون کروائے جاتے اور ان کو مارتے ہوئے کی آوازیں سنوائی جاتی رہی میں نے تب بھی برداشت کیا لیکن جب میری فیملی کی خواتین جن کے بچے اور بھائی اور عزیز گرفتار تھے انہوں نے مجھے فون کر کے کہنا شروع کیا کہ خدارہ ہمارے پیاروں کو چھڑاؤ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کی مان لو تب میری برداشت جواب دے گئی اور میرے خیال میں میری جگہ کوئی بھی ہوتا جس کو اپنے عزیزوں اور فیملی کا احساس اور خیال ہوتا تو وہ یہی کرتا جو میں نے کیا اب یہ انتہائی دل خراش واقعہ ہے کہ اس طرح سے یہ جو طاقتور لوگ ہیں اپنی عزت کروالیں گے کیا لوگوں کے دلوں میں اس طرح طاقت سے محبت ڈالی جا سکتی ہے میرے نزدیک شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر واقعی اس طرح کیا جا رہا ہے دوسری جانب عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں ہر دوسرے روز عدالتوں کے چکر لگاتا ہوں لیکن ان ڈاکووں کی طرح میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میں یہاں رہ کر سارے کیسز لڑوں گا ملٹری کوٹس میں یہ مجھے لے گئے تب بھی میں لڑوں گا ایک آدمی کو باہر رکھنے کے لیے ادارے تباہ نہ کریں آپ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں آپ عمران خان کی گفتگو سنویں اور آپ نے جس طرح نوٹس کرنا ہے عمران خان ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہیں اور غصے میں ہیں اور فرسٹریشن میں ہیں کہ ملک کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ یہ ذرا سنیں تحریک انصاف کرش ہو جائے گی میں آپ آپ کے سامنے آج بیٹھ کے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آپ جو مرضی کر لیں آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے جی ناظرین اکرام آپ نے سنا عمران خان نے ایک مصبت بات کی کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف جنرل آسم سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے بات چیت کریں ملک جس طرف جا رہا ہے کوئی سنبھال نہیں سکے گا مجھے اپنے ملک کی فکر ہے اور میں اپنے ملک کی خاطر آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں یہ ایک اچھی آفر ہے اور اس میں دوسری سائیڈ کو بھی اب ٹیبل پر آ جانا چاہیے اب یہاں پر کچھ مزید ایسے دعوے ہیں جو بڑے اہم ہیں حکومت نے فوج کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے یہ اس وقت دعویٰ سامنے آ رہا ہے اور عمران شفقت نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف ایکشن کے منتظر تھے کیونکہ اس ملاقات کے اندر کہا گیا کہ سویلین ادارے اپنا حصہ ڈالیں لوگوں کو آریسٹ کریں اور ان کی پروسیکیوشن جو ہے وہ مضبوط کریں ہم نے اب تک جو کرنا تھا کر دیا سب کو گرفتار کیا ڈرایا دھمکایا مارا پیٹا اب کہا جا رہا ہے کہ ملٹری ایکشن کی منتظر ہے وفاقی حکومت سے لیکن ایکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک قرارداد آئی ایک پریسر آیا اس کے علاوہ کچھ نہیں آیا ان کا کہنا ہے کہ فوج اس وقت پی ایم آفیس کی طرف دیکھ رہی ہے اور پی ایم صاحب دو روزہ سرکاری دورے پر بیرون ملک جا چکے ہیں فیصلہ ساز انتظار میں ہیں کہ ہم نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں جو فیصلے کیے تھے جو ایک علامیہ جاری کیا تھا ان فیصلوں پر عمل درامت شروع ہو اور ہمیں یہ عمل درامت ہوتا نظر آئے پولیٹیکل پارٹیز ان کے بقول انہیں ہاتھ نہیں پکڑا رہی اور وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا چاہ رہے ہیں چیوہ فارمی سٹاف اور ملٹری کا مطالبہ تھا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا قانون اب اپنا راستہ اپنائے پرائم منسٹر نے خانہ پوری کی خاطر صرف قرارداد پاس کی اور قرارداد کی کوئی اوقات نہیں کیونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے تو ان کے بقول گورنمنٹ ملٹری کو لولی پاپ دے رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لگ یہ نہیں چاہتے کہ یہ داغ ہم اپنے سر لیں کہ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو ارسٹ کر کے فانسی یا عمر قید تک جو ہے وہ ملٹری کوٹس میں لے جا کر ٹرائل کر کے ہم نے پہنچایا وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اب یہ اس وقت ان کی حالت ہو گئی ہے اور یہ جو عمران خان کو ختم کرنے چلے تھے اب یہ ختم کرنے کی بجائے خود بند گلی میں پہنچ گئے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا